اسلام علیکم امید کرتی ہوں اب سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج پھر کچھ نئی چیزوں کے ساتھ حاضر ہوں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کچن میں جو پیپر ٹاول ہوتے ہیں ان کا اس طرح پڑا رہتا ہے کاؤنٹر پہ جو کہ سپیس کو تھوڑا لیتا ہے تو آج میں ایک لے کے آئی ہوں پیپر ٹاول ریک ہے جو آپ کسی دیوار پہ یا جو آپ کی کیابنٹس بنی ہوئی ہیں اس کے نیچے لگا کے مطلب اس کی چھت کے ساتھ لگا کے اس کو اس طرح لٹکا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی سپیس سیونگ ہے جی اگلا پروڈکٹ ہے وارٹر ڈریپر ڈوائس یہ ہم جیسے جو بھولنے والے بندے ہیں ان کے لیے ہے کہ جو گھر کے اندر پودے تو رکھ لیتے ہیں لیکن ان کو پانی دینا بھول جاتے ہیں تو یہ اس چیز کے لیے بہت اچھا ہے یہ انسٹال کرنا بھی بہت آسان ہے سمپلی اس طرح مٹی کے اندر ڈالنے اور اس کے اوپر پانی کی بوتل کو رکھ دینے اور یہ دیکھیں ارام سے ایک ایک کترہ کر کے پانی گرتا رہتا ہے اور اسی طرح اپنے جب ٹریول پہ جانا ہو تو اس طرح آپ پودے کو پانی دے کے جا سکتے ہیں جو اگلی تیسری پروڈکٹ ہے یہ ریموٹ کنٹرول ہولڈر ہے جس کو آپ کسی بھی وال پہ لگا سکتے ہیں ہم آج کل تو اتنے چھوٹے ریموٹ کنٹرول ہوتے ہیں لائٹ کا ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے پنکھے کا اے سی کا تو اب اس کو کسی بھی وڈن وال یا جو ہے میرر وال پہ چپکا سکتے ہیں اور اپنا جو ریموٹ ہے اس کو آسانی سے اپنے ریموٹ کو ارگنائز کر سکتے ہیں اور بار بار آپ کو ریموٹ ڈھوننے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی جب آپ کو پتا آتا ہے کہ یہ اس کی جگہ ہے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب کنگی کرنے کے بعد برش میں سے بال نکالنا کتا مشکل ہوتا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ٹول ہے ہیر برش کلینر اس کے ساتھ اپنے آپ ہیر برش کی اچھی طرح سے صفائی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے ابھی ہیر برش کتنا گندہ تھا اور سردیوں میں آپ کو پتا ہے کہ ہیر برش بہت زلدی گندے ہو جاتے ہیں اور کیونکہ وہ سردیوں میں ہم نے موٹی جرسیاں اور شالز لیتے ہیں جن کی جو ریشے ہوتے ہیں وہ بالوں کے ساتھ بھی چپکی ہوتے ہیں اگلا مسئلہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ٹی وی ریموٹ کنٹرول جو ہوتے ہیں اور دوسرے ریموٹ کنٹرول جو وہ گرتے ہیں تو پیچھے سے ان کے اکثر وہ کور لوس ہو جاتے ہیں اور وہ پورے سیلف گہرا جو ہیں وہ نکل کے بکھر جاتے ہیں تو یہ جو ہیں ریموٹ کنٹرول کور ہیں پلاسٹیک کے اور بہت ہی سستے ہیں یہ ایک پیک میں میری ہار میں ٹونٹی کور تھے اور اس کو لگانا بھی بہت ایزی ہے سمپلی آپ نے ریموٹ کنٹرول کور پر اس کو چڑھانا ہے اور جو ہیر ڈرائر ہے اس کی کیونکہ ہاٹ ائر ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے اس طرح ہوا دینی ہے جب تک یہ اچھی طرح سے ریموٹ کے ساتھ چپک نہیں جاتا اور اس طرح آپ کی جو ریموٹ ہے وہ چاہے گیرے جو بھی مرضی بھی ہو اس کے جو ہیں وہ کور وہ نہیں ہٹے گا اور اس کے علاوہ جب آپ کو پتا ہے ریموٹ بچے کھانا کھانے کے ٹائم جب استعمال کر سکتے ہیں اس لیے ریموٹ کے اوپر بہت آئل اور بہت سارے نشان بن جاتے ہیں تو یہ کور شڑھانے سے جو ہے ریموٹ کا گھنڈا ہونے سے بھی بچ جاتا ہے تو میں تو اس کو ٹین میں سے ٹونٹی مارکس دوں گی اگلا جی ہے ایک کٹن ہولڈر ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں بعض دفعہ ایسے جگہوں پر کٹن لگانے پڑتے ہیں جہاں پہ ہم جو ہیں سراخ نہیں کر سکتے جیسے الیمینیم کی وال ہوتی ہے اور یا پھر شیشے کی وال ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہم سراخ نہیں کر سکتے تو میرے یہاں پہ الیمینیم کی یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں جگہ تھی جہاں پہ میں سراخ نہیں کر سکتے اور مجھے کٹن بھی لگانی تھی اور کتنی دیر سے ہی مجھے کچھ ایسی چیز کے تلاش تھی جو میں یہاں پہ لگا سکوں تو یہ مجھے نظر آئے اور ان کی گریپ اتنی اچھی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی مطلب میں نے اس میں یہ کٹن ویسے تو ہلکے پھلکے ہیں لیکن پھر بھی یہ راڈ کا وزن تو ہوتا ہے آپ یہ کہیں گے یہ تو گر جائیں گے یہ ویڈیو میں اس کو لگا دو مہینے کے بعد اس کی ویڈیو بنائی ہے اس کو لگانے کے بعد اور ابھی تک یہ بلکل ٹھیک ٹھیک ہیں اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ